بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو کلیم میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ پشیتی جو گندم ہے اس کا وقت کیا ہے اور اس کے لیے کن چیزوں کی خاص کیا رکھنا چاہیے تو یہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو گندم کی پشیتی کاشتا ہے یہ بس دسمبر سے پہلے پہلے ہر صورت میں آپ نے ساج کرنی ہے بعض لوگوں کو ابھی گننے کی فصل جو ہے کارنی ہے بعض لوگوں نے مکہی کی فصلیں کارنی ہے اسے لیے آپ کو تقید کی جاتی ہے کہ آپ اپنا کام جلدی مکمل کر کے پندرہ دسمبر سے پہلے پہلے ہر صورت میں گندم کی بھوائی کر لیں اس کے لیے بی کی شرعہ جو ہے نا وہ پہلے کی نسبہ زیادہ آپ کو بی استعمال کرنا چاہیے ساٹھ ستر کلو فی اکر کے ساتھ سے آپ نے بی کو استعمال کرنا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب خادوں کو استعمال کرنا ہے نا تو خادوں بہتر تو ہے یہ سرسبز نائٹرو فاس خاد استعمال کریں بھوائی کے وقت نیچے اور اس کے ساتھ ایسو پی استعمال کر لیں اس کے بہت ہی فائدے ہیں تیسرا ایک اور بات ہے کہ جب آپ نے پہلا پانی دینا ہوتا ہے نا اس وقت آپ نے زبردست یوریا جو ہے نا اس میں زنک بھی ہوتی ہے اور یوریا بھی ہوتا ہے یہ وہ استعمال کرنی ہے پہلے پانی کے ساتھ اور جو خادیں ہیں نا وہ پہلے دوسرے پانی تک ہر صورت میں مکمل کر لیں انڈ تک نہیں استعمال کرنی تو اس ساتھ سردی بھی زیادہ پڑھنے کا اندیشہ ہے اور ہیٹ کا بھی زیادہ اندیشہ ہوتا ہے اس لئے بار وقت کاش کر لیں پندرہ دسمبر آپ جو تو نومبر کا انڈ جانے والا ہے تو جلدی جلدی آپ نے اچھا بیج جاندار بیج استعمال کریں اور فصل جب آپ جاندار بھی استعمال کریں گے تو آپ کی فصل بھی شاندار ہوگی جو پشیتری جتنے بھی کاشت کرتے ہیں لوگ اس کے ان کے لئے بہت سی باتوں کا خیار رکھنا پڑتا ہے خادوں کا استعمال زمین کا جو ہے نا وہ بنانے کے لئے جو ہے نا حال چلانا اور اگر بہتر تو ہو سکے تو ڈرلل کے ساتھ کاشت کریں تو اس سے بہت شیر دلٹ آتے ہیں اور کچھار بھی اچھا ہوتا ہے دوسرا جو ہے نا یہ دعائیوں کا اگر کوئی ایسا مکمل کریں مسئلہ بانتا ہے جب آپ پہلا پانی دیتے ہیں تو زمین کو پودے جو ہے نا وہ سفید ہو جاتے ہیں پیلے پڑ جاتے ہیں اس وقت آپ نے کچھ بتر آنے پر فنجے سائیڈے دوائی استعمال کرنی ہوتی ہے تو انشاءاللہ پندرہ دسمبر کے بعد کوئی فصل خاشت نہ کریں گندم کی کیوں کہ آگے سردی بھی پڑنی ہوتی ہے کوئی سال سردی بھی زیادہ پڑے گی اور جب گندم کے فصل گوپ پر آتی ہے اور فصل کے دودھ بانتا ہے اس وقت ہیٹ کا بھی خندیشہ ہے اس وقت اگر وہ آپ نے پشیتی گائیں گے تو وہ دودھ ہی وہاں پر ہیٹ کی بھی ہے کہ خشک ہو جائے گا تو اس کا جاڑ بھی کام ہوگا ان باتوں کو مدیند رکھتے ہوئے آپ نے بار وقت کاشت کرنی ہے پندرہ دسمبر تک ہر حالت میں گندم کی بھوائی مکمل کر لیں اور جو خادوں کا استعمال بتایا گیا ہے بھی بھوائی کے وقت سردفد یوریا اور ایس او پی یہ خادیں استعمال کریں اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو پانی ہے پہلا پانی کم پہلا پانی کم مقدار میں دینا ہے پتلا پتلا جسے کہتے ہیں پنجابی میں پانی پھرنا ہے فصل کو تو اس سے آپ کی انشاءاللہ فصل بہتر ہوگی اور آپ کو اس کے برپور فوائد آتھ لوں گے اللہ تعالی آپ کام ہے